موسیقی موسیقی جینا سیر ویلکم بیک ٹو در شو ہے کوئی جواب اور این آر او پہ ہم بات کر رہے تھے آج ایک تفاہ پھر وزیراعظم سپریم کورٹ پہ فیچ بھی ہو گئے ہم پہ فردر شرم آئیت بھی ہو کر دی گئی لیکن پیپلز پارٹی وہیں پر ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم نے کوئی کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کیا یہ مسئلے مسائل سلتے رہیں گے ہم اپنے پروگرام میں مزید ایٹلیز آگے بڑھ جاتے ہیں ہم بات کریں گے دفاع پاکستان کی ابھی یقینا آپ نے اسی چینل پر ہمارے سین بی سی پر ایک بریکنگ دیکھی جس میں بلوچستان کے حوالے سے جو کہ امریکہ کے ایوانوں میں بلوچستان بسکس ہو رہا ہے دوسری طرح جو دفاع پاکستان کانفرنس ہے اس میں یہ بات کی جاری ہے کہ بلوچستان میں امریکہ بھی مداخلت کر رہا ہے بھارت بھی مداخلت کر رہا ہے اسی وجہ سے دفاع پاکستان کانفرنس کرنے پر مجبور ہیں تمام کے تمام جو کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں کچھ ریلیجس پارٹیز بھی ہیں مجھے یہ بتائی کر نصر گندل صاحب تھوڑی سی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ آخر چلیں یہ معاملات اپنی جگہ ہیں جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں لیکن جب ملک تحفظ کی بات آتی ہے تو چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومتی پارٹیز ہو یقیناً سبھی ایک پلیٹ فارم پر ہوتی ہے دفاع پاکستان کانفرنس ہے وہ اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت ملکہ دفاع کرنے میں بھی ناکام رہی ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت کی مداخلت ہے بلوچستان میں امریکہ کی مداخلت ہے بلوچستان میں تو کھلے آپ سامنے آئیے نا پیش کیجئے نا کوئی پالیسی تمرد تک کیجئے امریکہ کے لیے نادیہ مریضہ میں پانچ پانچ سیکنڈ جو آپ نے کلپس چلایا ہے میں ان پر تھوڑے سا تچ کروں گا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں آپ کے سوال کا جوا دوں گا جی پلیس کہ سپریم کورٹ پہ اٹیکس کر رہی ہے پیپل پالٹی یہ میہم حمد نوازشیف صاحب کہہ رہا ہے بڑے اترام کے ساتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹیکس کیسے ہوتے ہیں اور اٹیکس کیسے کیے گئے ہیں ماضی میں اور آج سیدہ مارس صدیقی صاحب اسی اٹیکس کے حوالے سے ہمیں سب سے زیادہ آراد دینے کے لیے مائر ہیں دوسری بات عمران خان صاحب نے اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں درست دینے کی کوشش کی ہے حامد خان صاحب بڑے محترم ہیں سچی بات ہے اترام کے ساتھ میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ہماری سسائٹی میں ہمیں اخلاقیات کا درست دینے سے پہلے اپنے گریب مانگ میں بھی جھانکنا بہت ضروری ہے تیسری بات آپ نے دستی کا بڑا مائنڈ کیا وہ میں اسی حوالے سے بات کی تھی یہ دفاع پاکستان کی آپ بات فرما رہی ہیں کون ہے اس کا شیخ رشید تین دفعہ عوام نے اس کو ریجیٹ کیا زمانتے ضبط ہو چکی ہیں کون ہے اجاز اللہ چوتھی دفعہ الیکشن ہار کے بیٹھا ہوا ہے تیسری بات اپنے شکست کے خوف کے دار سے میرا بھائی پراچا بڑے میرے اچھے دوست ہیں ان کی جماعت الیکشن سے پارلیمنٹ سے بہر ہے اور پاکستان کا دفاع کرنا دو طریقے ہیں آپ نے چونکہ پاکستان دفاع پاکستان کی بات کی ہے تھوڑا سا مجھے ایک ٹائم دے دینا ایک ہے پولٹیکل ڈیفینس ہے دوسرا آپ کا فورسز کا ڈیفینس ہے ہم نے گلگت برتستان کے والے سے وہاں کے لوگوں کو باختیار امپاور کر کے تمام اس علاقے کو ہم نے سیف کیا ہے پولٹیکلی وہاں کے لوگ امپاور ہوئے ہیں کانفیڈنس ہے وہاں کے لوگ ان کا اپنی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں یقیناً مداخلت بڑی مشکل ہوگی تیسری بات آپ نے بات کی ہے میں تو بلوچستان کی بات کریوں نا ہمارا بلوچستان ہمارا صوبہ بلوچستان داپ کے حالات دیکھئے وہ امریکہ کے حوالوں میں ڈسکس ہو رہا ہے اسی طرح میں آ رہا ہوں بلوچستان میں یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صوبوں کے حوالے سے پرٹیکل بلوچستان کے حوالے سے بہت سیریس لوگ سوچ رہے تھے اور اس کے بارے میں یقیناً ہم سارے متفکر تھے لیکن ہم نے پولٹیکلی اس کو فینینسل آوار دے کے ان کو ازادی دے کے اور بہت سارے فیصلے کیے ان کے مطالبات تسلیم کیا چوکیاں بھی ٹراکیاں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی جی ایف سی کہہ رہے ہیں اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ ایک پولٹیکل سلویشن تھا جو پولٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری اس نے دی اور آج حال یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈہ میں بلوچستان میں نظر نہیں آتا جو اردو چینلز ہیں وہ ان کی بندی جو گئی آپ میں میری بات مکمل ہو جاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا افواج پاکستان کا کام ہے ہم نے افواج پاکستان کو اعتماد دیا پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑا کیا ان کے تمام جو جنورڈ ڈیمانڈ سیں ان کو اس حکومت نے پورا کیا اور انشاءاللہ تعالی اس وقت ان ایشیوز پر آپ کی پارلی میں اچھا فورن پالیسی کون بنائے گا پاک امریکہ تعلومات فورن پالیسی کی فورن پالیسی کی ابھی آپ نے بات کیا ہے وہاں ایک دسکشن ہوئی جمہوری ملکوں میں اس کمیٹ ڈسکشن ہوتی ہیں کمیٹی نے دسکشن کی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلی سٹیٹمنٹ ہماری میڈم ایمبیسٹر کی امریکہ سے آئی اس کے بعد اپنے دفتر خاردہ میں طلب کیا ان کو کنڈیمڈ کیا ان کو نوٹس کیا اور آج پوری قوم ہم میرا خیال میں اس وقت میں آپ کے میڈیو میں دیکھ رہا تھا حالات بہتر کیا ہوئے درون اسی طرح سے ہو رہے ہیں اچھا گوندل صاحب درہ ایک سیکن گوندل صاحب ایک سیکن حامد خان صاحب آپ لوگ کی جو پی ٹی آئی جماعت ہے یہ سیاسی جلسے جلوس تو اب اس کے بڑے عروج پر ہے پہلے جو یہ اٹھی ہے تو ہم نے یہ دیکھا جی ادھر ڈرون اٹیک ہوا ادھر عمران خان صاحب کا ایک دھرنا ہو گیا اب ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور عمران خان کے دھرنے ہی غائب ہو گئے دیکھئے بات یہ کہ ہم نے یہ ایک ایشو ہے قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں اور ہم آج بھی ہر دفعہ ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے اب تو ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا ہم نے اس ایشو کو قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں حامد خان صاحب ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا پتہ نہیں کہ عمران منجل سے ملاقات ہو گئی کیا ہو گیا جی جی نئے 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 کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہم امریکی پالیسی کی مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دوسری پارٹیز بھی آہستہ آہستہ پھر ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگے جیسے دفعہ پاکستان کانفرنس ہے اور دوسری پارٹیز جو ان میں شامل ہیں وہ تو کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں آپ لوگ جس دھرنے کہا گئے اس ایشو کو مجاگر کرنے کی ایک تعدہ کی تھی ہم نے کراچی میں جلسہ کیا ہم نے پشاور میں کیا لیکن ہم کریں گے اور بھی دھرنے کریں گے جلسے بھی کریں گے دھرنے بھی کریں گے ہم نے اس ایشو کو سب سے پہلے سامنے مذرعام پر عوام کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں فرید پراچس صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو دفاع پاکستان کانفرنس کا ہے اس کو انیشیئیٹ کس نے کیا ہے اس کے پیچھے اس کی دوریں کس کے پاس ہیں اچھا دو تین چار باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں میں مختصرا ایک تو یہ ہے کہ گوندل صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جی اس میں فلاں ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے فلاں ہے میں اب یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کا تعلق اس بات کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے کہ کون آدمی اسیمبلی میں ہے اور کون نہیں ہے اسیمبلی والوں میں دو قراردادیں پاس کی ہیں اور اس پر عمل درامت نہیں کروا سکے تو اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے فرید فراج صاحب نہیں ہے نا آپ لوگ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں نا اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے چلے میں بات جو کر رہا ہوں مجھے طرح مکمل کرنے دیں ہماری تو ستر سیٹے تھی قومی اسیمبلی کے اندر اور صوبائی اسیمبلی میں ہمیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم نے خود بائیکارٹ کیا ہے ہم نے کوئی بوٹوں کے اندر شکست نہیں کھائی اور ایک اصول کے اوپر بائیکارٹ کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے محمد خان صاحب بڑا میں احترام کرتا ہوں اور ہماری ایک ہی طرح کی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا ہے یہ ڈراؤن حملوں کے بارے میں ہم اس آباباد میں تھرنے دے چکے تھے اور اسی طرح سے ہم نے لا پتہ افراد ڈراؤن حملے مسلسل جماعت اسلامی گو امریکہ گو اس نام سے ہم نے تحریک جو ہے وہ بہت مدد سے شروع کی ہوئی ہے اس لیے یہ کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے کون ہے اور کون پیچھے معاملہ یہ ہے کہ جو دفاع پاکستان کا اس وقت ایجنڈا ہے وہ قوم کا ایجنڈا ہے اس میں سب شامل ہیں یہ دوروں کے بعد کہ کون دور ایلارہ ہے اور کون نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے ہم میں جماعت اسلامی کسی ایسی چیز کے اندر شامل نہیں ہوتی اور نہ ہم ہوں گے کہ جس کی دوریں وہ کسی اور کے پاس ہو ہم خود بیٹھتے ہیں خود فیصلے کرتے ہیں خود پروگرام تیہ کرتے ہیں اسی کے مطابق شمولیت ہوتی ہے گوندل صاحب آپ اس بات سے متفق ہیں اس لیے یہ بات بڑی آسانی سے کہتی ہے گوندل صاحب اگر تاریخ پہ تھوڑی سی نظر ڈالی آپ نے بتائیں اس بات سے آپ متفق ہیں میڈم نادیا میں تو شاید اترامن پراتا صاحب کے اترام میں کچھ نہ کہوں پبلک پرسپشن یہی ہے لوگ یہی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی دوریں کہیں اور ہیں جب وہ ہلتی ہیں ان کا آپس میں اکٹھی نباز تو نہیں پڑ سکتے اکٹھا ایک ٹرین میں یہ سفر کرنے کا بھی تیار نہیں ہے لیکن یک دم ایسا کوئی ایسا کوئی جادو کی چھڑی ہلتی ہے کہ آپ دیکھیں دفاع پاکستان کی پارٹیاں دیکھیں اب اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شاید میں پھر بھی عزت کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ ایک اتحاد بنا ہے اور کسی کے کہنے پہ یہ سارے گفتگو چلے لوگوں کے بات چھوڑیں گوندل صاحب آپ کیا کہتے ہیں گوندل صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ نیچرل الائنسی نہیں ہے ریکار کی بات تو یہ ہے شیغرشید صاحب کا کیا تعلق ہے جماعت اسلامی سے مطلب ایک ایک کر اگر میں گنتا جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو میرے موہ سے میرے خیال میں آپ نے نائکلوائیں میں تو یہ چاہتا چاہی ہوں جب ان کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں پبلک پرسپشن یہ ہے جب آپ لوگ کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پبلک کا منڈیٹ ہے آپ اس پبلک پرسپشن کو نہیں مانتے تو پھر وہ بات کہی ہے اگر آپ جانتے ہیں تو چھوڑیں پبلک پرسپشن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی دورے کہاں ہیں یہ کیسے آگئے سامنے شیغرشید صاحب کا کیا تعلق ہے جماعت اسلامی سے میرا خیال ہے میں نے بات اپنی مکمل کر لی ہے ان کے دوروں کے حوالے سے پرچا صاحب کو سمجھ آگیا ہے ان کا چیرہ عوام کو بھی تو سمجھائیں عوام بھی کوئی چیز ہے جو دیکھ رہا ہے وہ بھی بیوربیا عوام کو پتہ ہے عوام اتنی صاحبی نہیں ہے عوام بڑی سمجھدار ہے عوام ان کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک رات میں دفاع پاکستان کیسے بن گئی ایک رات میں تنی بڑے جلسے کیسے ہو گئے ایک رات میں تنی بڑی فنڈنگ کہاں سے آگئی ہمیں بھی چاہیے پتہ چلے پرچا صاحب خود بیان فرما دیں کہ آپ کا یہ یکدم اتفاق کیسے ہوا ہمیں میں اتفاق نہیں ہے جہدے دیئے ہوئے یہ بھی شامل ہے سمجھ اللہ کے بعد بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جلسہ میں وہ بھی شامل ہے شیخ رشید کا ان کا دور کا تعلق نہیں ہے وہ جلسے میں سب سے بڑی سب سے بڑی دونہ دار تقریر وہ فرما رہے ہیں یہ معاملہ بڑا سیریز ہے یہ معاملہ واقعی سیریز ہے اور عوام کو اس بات کے جانے کا حق ہے یہ کہہ کہ عوام کو نہیں پہلائے جا سکتا کہ عوام کو سب کچھ پتا ہے عوام بہت سمجھدار ہے عوام بیشک سمجھدار ہے لیکن اس کو حقیقت بتانا بھی ہمارا فرض ہے ایک مقتصد سے سب ریک لوں گی گوندل صاحب کا بھی جواب لوں گی اور اس کے ساتھ فرید پراشا کا بھی اس پہ جواب بہت ضروری ہے اور حامل خان صاحب بھی کافی دیر سے خاموش ہے ان کی رائے بھی ہم لیں گے اور جس طرح سے گوندل صاحب نے کہا کہ ایک رات میں اتنا بڑا اتحاد کہاں سے بن گیا یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے یہ جلس جلوس کس طرح سے اچانک اتنے ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہو رہے ہیں مقتصد سے آپ ریکھ لیتی ہوں واپس آتی ہوں میں ساتھ رہے